کراشی سٹی کورٹ نے حسان نیازی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا حسان نیازی کا مقدمے سے نام خارج کر کے رہا کیا جائے عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے اور پچاس ہزار کے مچھل کے جمع کرانے کا بھی کہا گیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز لیاکت آنا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاکت آنا دیکھیں حسان نیازی کو جمشید کوارٹر پولیس نے سخت فاظتی انتظامات میں یہاں سٹی کورٹ میں لائی بکر بند گاری میں لائی گیا دونوں ہاتھوں میں حسان نیازی کے حسکڑیاں بندی ہوئی تھی جیسے ہی وہ یہاں پہنچے تو وکلا کی ایک بڑی تعداد سٹی کورٹ میں کورٹ روم میں بھی جمع ہو گئی اور کرجنوں کی تعداد میں وکلا نے ایک ساتھ بولنا شروع کر گیا جس پر جوریڈیشنل مجیسٹر نے پہلے تو برامی کا اجار کیا بعد ازان تفتیشی افسر اور ریمانڈ پیپر دونوں گائے تھے جبکہ کسٹڈی عدالت میں موجود تھی پانچ منٹ کے بعد تفتیشی افسر ریمانڈ پیپر کے ساتھ عدالت میں پیش ہوا جس کے بعد عدالت سے تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کا پولی گرافیٹ ٹیسٹ کروانا ہے ٹک ٹاک لاہور میں بنی تھی لہذا ریمانڈ دیا جائے اور اسے تفتیش کرنی جس پر جو تحریک انصاف کے وکلا ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ ملزم کو بغیر کسی فرمیشن کے اس کو گرفتار کیا گیا اور بغیر پرمیشن کے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جبکہ جو دفعات ایف آئی آر میں درج ہیں اس کے تاتھ کسی بھی صرف حکومتی افیشل ہی ایف آئی آر کا ٹوازتہ ہے جس پر جیوڈیشن مجیسٹریٹ نے تفتیشی افسر اور پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ آپ بتائیں آپ نے کس کی پرمیشن سے یہ دفعات شامل کی ہیں اور ایف آئی آر درج کی ہیں لیکن نہ تو پروسیکیوٹر نہ ہی تفتیشی افسر عدالت کو کوئی مناسب جواب دے سکے وکلا کے دلائل کے بعد عدالت نے حسان نیازی کا نام مقدمے سے خارج کرنے اور پچاس ہزار پر کے مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ حسان نیازی کو فوری طور پر رہا کر دے جائے عدالتی کاروائی مکمل ہوتے ہی حسان نیازی کو وکلا اپنے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے یہاں کراچی بار کی طرف لے گئے ہیں جیسے جب حسان نیازی کو لے کر سیڑیوں سے نیچے ہوتا رہے تو وکلا کی دکھم پیل میں حسان نیازی اور دیگر کئی وکلا نیچے بھی گر گئے ہیں بکلا ابھی نعرے لگاتے ہوئے حسان نیازی کو کراچی بار ایسوسیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں جبکہ عدالتی کاروائی مکمل ہو چکی ہے لیاکترانہ بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا کراچی سیٹی کورٹ نے حسان نیازی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور ان کا مقدمہ سے نام خارج کر کے رہا کیا جائے یہ بھی حکم دیا گیا ہے